ناندیڑ منسپل کارپوریشن کے جنرل بارڈی اجلاس میں اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن کشور سوامی نے میئر جائے شریف پاوڑے کو سالانہ بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا ہے پچھلے سال اور جاریہ سال کے تخمینہ بجٹ میں کچھ ترمیموں کے ساتھ اس بجٹ کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا حالی میں منسپل کمیشنر ڈاکٹر سونی لہانے نے مالی سال 2022-23 کے لیے 1137 کروڑ روپے کے تخمینہ بجٹ کو سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش کیا تھا سٹینڈنگ کمیٹی نے اس بجٹ کا مطالعہ کیا اور اس میں چند ایک ترمیموں کے ساتھ حتمی شکل دے کر اسے کارپوریشن کے جنرل بارڈی اجلاس میں منظوری کے لیے میر جائے شریف پاوڑے کے سپرد کیا ہے کارپوریشن کی جنرل بارڈی کی میٹنگ میں شریک تمام کارپوریٹرز نے مطالعہ کیا کہ اس بجٹ کو حتمی طور پر منظوری دینے سے خبل اس کا مطالعہ کرنے کے لیے دو ہفتوں کی محلت دی جائے میر نے اس مطالعہ کو تسلیم کرتے ہوئے اجلاس کو دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا ہے جنرل بارڈی اجلاس میں میر جائے شریف پاوڑے، ڈیپٹی میر عبدالغفار، سٹیننگ کمیٹی چیئرمن کشور سوامی، مونسپل کمیشنر ڈاکٹر سنیل لہانے، ہاؤس لیڈر کنک دنڈے، اپوزیشن لیڈر دیپک سنگھ راوت کے علاوہ تمام کارپوریٹرز بھی موجود تھے موسیقی 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 موسیقی